ایک منٹ ماں آپ بتائیے منی ادش مہود ہے میں تو نراز ہو کر آپ نے انومتی نیدی تھی جا چکا تھا لیکن آپ کا سندیس ملا آپ کا سندیس کو میں نے حکم جانا اور اس کا عادر اور سمان کرنا ضروری سمجھا اور اپسیت ہو گیا اور آپ نے اچھا ہی کیا کہ ایک اور غلط تاریخ کو لکھنے سے آپ نے میٹا دیا اور ہمیں اوسر دیا شاید ایک اچھا سنکیت جائے گا میں میرا وجود اس صدن میں حضور کہ یہ میرا سو بھاگ ہے یا اتفاق کہ میں پخش اور بپخش کے درمیان میں ایک الگ پہلے دار کی حصد میرا وجود ہے میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو کہا تھا کہ نہ گول اپنا نہ خار اپنا نہ دشمن باغبا اپنا یعنی نہ پھول اپنے تھے نہ کارٹے اپنے تھے نہ مالی اپنا تھا لیکن مالی نے دوبارہ مجھے بلایا ہے اور کہنے کا موقع دیا ہے کل ہاؤس میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس بل کے آلوک میں ہاؤس ہی نہیں پورا بہار سرمسار ہے مجھے اس سے بڑی تکلیف پہنچی ہے میرے پارٹی کا اپنا کہنا ہے کہ تصدد کو اہنسا کو چاہے پخش کی دور سے ہو یا بپخش کی دور سے وہ پرداس نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہاؤس بات بیوادوں سے بیچاروں سے چلے گا سختی سے نہیں چلے گا یہ ہماری پارٹی کا سجھاؤ بھی نہیں یہ بلکہ ہمارے بزرگوں کی پرمپرہ رہی ہے اور کل جو کچھ ہوا ہے ہمارے بچوں نے اسے دیکھا ہے مجھے معاف کیجئے گا کل میرے بچے یہاں آنے کے لئے تیار تھے میں نے کہا آج مجھ جاؤ اور اچھا کیا تو نہیں لیا تھا وہ نہ کل میرے بچے اگر ہم کو دیکھ لئے ہوتے تو سائے زندگی بھر ہمارے اس کاروں کو معاف نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی دیکھ لیا ہے لوگوں نے مہود ہے اس وقت بیہار کی جو پرمپرہ آپ نہیں رہی ہے مختصر میں کہہ رہا ہوں مہود ہے یہ ہے کہ بپخش بھی ستہ کا ایک انگ مانا جاتا ہے اور ایک سوہار پن ماحول کیسے بنے اس کے لئے ہاؤس کو پریاس کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو جو سنکہ ہے کہ بیہار میں اس وقت راجنیتی اپنے دھاراتل میں جا رہی ہے اس کو بچانے کا پریاس کیا جائے اور آپ ایک اونچے صدر پر ہیں آپ اونچی کرسی پر ہیں پخش اور بپخش سے اوپر ہیں آپ گارجن کا رولہ کرتے ہیں ہم آپ کا مان سمان بھی کرنا جاتے ہیں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو بھی برداس نہیں کر سکتا لیکن ایک سوہار پن ماحول کیسے بنے گا اس کے لئے پریاس کیا جائے ہماری پارٹی آپ سے گزارش کر رہی ہے کہ ہم بیدھائکوں کو اپمان نہیں ہونے دینا چاہتے ہم شرکار کو بندنام ہونے نہیں دینا چاہتے بلکہ ہم لاتھی اور دنڈے کی پولیس کی داخلہ اس صدر میں ہو یہ بھی اچھی پرمپرہ ہمارے لئے نہیں ہوگی ہاؤس آئندہ کیسے چلے اس کے لئے ہمیں پریاس کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدر کا آج آخری دن ہے آج سماپتی ہو گیا صدر آخری آگے دنوں میں بھی چلنا ہے اور ہم کو اسی بیہار مراجنیتی کرنی ہے اسی بیہار کی جنتہ کہ گارے خون اور پسینے کی کمائی سے ہم یہاں اپن ہیں اس لئے ہمیں ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے اس کے لئے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ کوئی نہ کوئی اپائے نکالیے تاکہ اس ہاؤس کی جو روپ رکھا ہے وہ صحورت پر ماحول میں تبدیل ہو یہی سندیس تھا جو اندر کی آواز تھی میں دبا نہ سکا تھا اور یہی کہنے کے لئے آپ کے ساتھ